بہت سمود میں بسوں میں سواری نہیں ملنے سے بس سنچالکوں کی پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں بہت سن جس وجہ سے انہیں ہر روز اپنی جیب سے قریب دو ہزار روپے خرج کرنا پڑ رہا ہے یعنی کہ فائدے سے زیادہ تو بس سنچالکوں کو نقصہ نہیں ہو رہا ہے دن بھر میں بس مالکوں کی کمائی ایک ہزار سے بارہ سو ہی ہو پاتی ہے اگر بس سواریوں کی کر لی جائے تو دن بھر میں دس سے بارہ یا چی ہی بسوں میں یاترہ کر رہے ہیں یہی حال سرائی پالی، پتھورا، رازم اور باغ باہرہ روچ کا بھی ہو گیا ہے بس آپریچروں کا کہنا ہے کہ ابھی ایسی ہی حالات چلتے رہے تو بس کا فرچالن انہیں روکنا پڑ سکتا ہے کیا کریں گے مجبوری ہے چلانا پڑے گا دیرے دیرے ہو جائے گا سواری راکیٹ، امہا سواری سے راکیٹ جانے میں اپنا برچہ آتا ہوگا کسی کا دیزل لگتا ہوگا راکیٹ جانے میں دیرے جانے میں دیرے 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 دیزل لگ جاتا ہے دیرے ہر گاڑی کو نقصان ہوا ہے جس کے ساتھ سے چار گاڑی اکھڑی ہو گئی آج بھی گاڑیوں میں پندرہ سو بائیس سی روپے کا نقصان ہو رہا ہے جس کے چلتے اور نقصان اتنا زیادہ ہے کہ کچھوں ہوں اور ایسا نہیں لگتا کہ یہ زیادہ زیادہ ہم لوگ ایک ہمتہ جے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ پراہ سمتہ ریکھ راج سہوں فون لائن پر جھو گئے ہیں ریکھ راج جو بس آپریچر ہیں ان کو یافری نہیں مل پا رہے ہیں ظاہر آرثک تنگی سے اس وقت بس انچالک جوج رہے ہیں کیا ابھی تک بس انچالکوں نے سرکار سے مانگ کی ہے اور سرکار کی طرف سے کیا اس اور کوئی دھیان دینے والی کوئی بات کہی گئی ہے جس سرکار سے جو ہے ابھی تک مانگ نہیں ہوا ہے میں پورا بتانا جاؤں گا کہ جو ہے کورونا وارس کے کاران جو ہے بسے بنتی اور لوگ ڈاؤن سے جب اور لوگ ڈاؤن سرو ہوا تو بس کی سیوہ ایک بار پھر سے ساتھن کے دیسان نردیسوں کا پالن کرتی ہوئے سرو ہوا لیکن لوگ جو ہے بس سویدھا کا لاب لینا چاہتے ہیں بھائے کا محول بنا ہوا ہے ان لوگوں میں لہذا دو لوگ تین لوگ جو لوگ جو ہے آوستے کاریوں سے باہر جانا ہو رہا ہے وہی لوگ جو ہے بسوں میں سفر کر رہے ہیں ایتے میں بس آفریٹر جو ہے اپنی جیب سے روپے خرچ کر لوگوں کو سویدھا موہیاں کرائی جارے ہیں بسوں میں جو ہے ساتھن کے گائیڈ لینگ کے نیامن ساتھ تو سبھی ہدایت دیا جا رہا ہے وہی جو ہے بس کا سنچالن شروع ہوئے ابھی سفتہ بھر ہو چکے ہیں لیکن بسوں میں سواری نہیں مل رہے ہیں مسکل سے تین بھر میں دس سے بارہ ہی سواری ملتے ہیں بات کریں اگر مہا سمون سے رائپور روٹ کئے تو اس میں ابھی سولہ بسوں کا سنچالن ہوتا ہے اس میں بھی یادری جو ہے پریپور نروپ سے نہیں مل پاتے ہیں لہٰجا بس جو سرچالک ہے وہ اپنی جیب سے جو ہے لوگوں کی جو ہے بھرپائی کر رہے ہیں اور یہی حال جو ہے مہا سمون سے رائپور آنے جانے والے تقریباً ایک جو بس میں ہوتا ہے وہ تین ہجار روپے تک کا خرچ پیڑتا ہے اور مسکل سے بارہ سو روپے ہی ابھی مل پا رہا ہے کیونکہ بھائی کا محل بنا ہوا ہے لوگ جو ہے اپنی سویدھا نصار جو ہے یادرہ کرتے ہیں رائپور سے جو ہے مہا سمون کی دوری اگر دیکھا جائے تو پچپن کلومیٹر ہے لیکن پچپن کلومیٹر تک کی جو سفر انہوں لوگ تیہ کرتے ہیں اس میں بھی لوگوں کا آواج ہی بسوں میں نہیں ہو رہی ہے جو بس سنچالکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر حالات اسی طریقے سے رہے تو انہیں کہیں نہ کہیں بس کا جو سنچالہ میں وہ روکنا پڑ جائے گا اسے کس طریقے سے دیکھیں ایک ریکویسٹ بطور دیکھیں یا سرکار کا بھی تک انہوں نے کوئی پتر اس میں لکھا ہے کہ اگر حالات سامانے نہیں ہوئے تو ہم بس چلانہ چھوڑ دیں گے یا کچھ وقت کے روک دیں گے نسچت طور پر اگر یہی حالات رہیں گے تو بس سنچالک جو ہے اپنی جیو سے پرتی دن اگر وہ نقصان اٹھانا پڑے تو نسچت طور پر بس کا سنچالہ روکنا پڑے اگر بات اگر سرکار کی طرف اگر دیکھا جائے تو سرکار کے طرف ابھی تک انہوں نے نہیں پتر پریسٹ کیا ہے اور نہیں سجھاؤ دیا ہے لیکن اگامی کچھ دنوں تک اگر ایسی ویوستہ چرمرائی رہتی ہے تو نسچت ہی بس سنچالک سرکار کی طرف جان اکرسٹ کریں گے اور سویدھا دینے کی بات کریں گے جی چلے بہت شکریہ اتمام جنکاری نیریکھ راج چلیے دوسری طرف ہمارے ساتھ فون لائن پہ دھیرج سر فراز فون لائن پہ جوڑ گا ہے جو کہ اگرکس ہیں بس یونین رائپور روڈ کے بہت سوازت آپ کا دھیرج جی دیرج جی سنٹا رہے ہیں آپ ہاں جی بولیے بہت سوازت آپ کا دیرج جی جیسے کہ بس سنچالکوں کو خاصی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے کیا ابھی تک کوئی جیپن سوپا گیا ہے سرکار سے سہائتہ کو لے کر کیونکہ حالات یہی رہے تو بس آپریٹرز نے یہ کہہ دیا ہے کہ بس سے چلانا کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیں گے جی جی آپ پریشانیاں بہت ہے سب سے بڑی بات تو سرکار میں ہم نے مانگ اپنی لکھی تھی دیرج جنگ کرنے پڑا ہوا ہے ہمارے ٹیکس کو ماب کو لے کر کیول ہم کو مو جبانی بولا گیا ہے لیکھت میں ایسا کوئی آسوسن نہیں دیا گیا ہے اور آج بسوں کو چلانے میں ہم کو اتنی دکتی ہو رہی ہے کہ پڑھیں ہم کو ہجار پندرہ سو روپے گھر سے نقصان ہو رہا ہے سرکار کیلئے چیتار نہیں بطور دیکھا جائے کہ اگر حالات یہی رہے تو بس چلانے چھوڑ دی جائے گی یا ایک طریقے سہرکار شروع کر دی جائے گی یا کچھ بھی ایسا آگے کیا سرکار لیا جا سکتا ہے جی جی میں بنام ہمارے ایسا ہے سر کہ ایکشلی ہم لوگ ساری کاریاں کھڑے کر دیں گے جو ابھی تنچالات کر رہے ہیں جب گھر سے ایک پیسہ لگنے کا ہمارے پاس دھنکا بھی رہے گا تو کیا کریں گے ہم لوگ ساری ویستان کھڑی ہو جائے گی گھر سے بہت شکریہ ہم ایسا جننے کے لیے تمام باتچیت کے لیے دی رجی